اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خط طلب کی منتقلی خط طلب میں جو منتقلی ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں پہلی قیمت کی وجہ سے دوسری مفروضات کی وجہ سے پہلی قیمت کی وجہ سے اور دوسری جو ہوگی وہ مفروضات کی وجہ سے جو قیمت کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پھیلنا اور سکڑنا اس کے بعد ہے مفروضات کی وجہ سے مفروضات کی وجہ سے جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بڑھنا بڑھنا اور گھٹنا یہ ہے خط طلب کی منتقلی کہ خط طلب میں دو وجہ سے خط طلب جو ہوتا ہے وہ شفٹ ہوتا ہے ایک قیمت کی وجہ سے اور دوسری مفروضات کی وجہ سے قیمت کی وجہ سے جو تبدیلی آتی اسے ہم پھیلنا اور سکڑنا کہتے ہیں اور جو مفروضات کی وجہ سے تبدیلی آتی اسے ہم بڑھنا اور گھٹنا کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہے آپ کے پاس پھیلنا جب کسی شیئے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس شیئے کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ جب چیزیں سستی ہوں گی تو ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ہے طلب کا پھیلنا اگر ہم اس کو گوشوارے کے اندر ظاہر کرتے ہیں پرائس ہے قوانٹی آف ڈیمانڈ ہے اگر قیمت میں کمی ہو اور ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے قیمت میں کمی کی وجہ سے طلب میں جو اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں طلب کا پھیلنا اس کا مطلب اس طرف طلب میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا طلب کا پھیلنا اس کے بعد ہے طلب کا سکڑنا قیمت میں اضافہ کی وجہ سے اگر اسی شیڈول کو میں نیچے سے اوپر دیکھتا ہے قیمت میں اضافہ کی وجہ سے طلب میں جو کمی ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں طلب کا سکڑنا کہتے ہیں تو اگر ہم اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں ایکس ایکسس یہ ہے فرسٹ پیرک بنے گا آپ کے پاس ٹین اور فائیو اس کے بعد فائیو اور ٹین یہاں سے یہاں تک ڈیمانڈ میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے یہاں سے یہاں تک ڈیمانڈ میں کیا ہو رہا ہے اضافہ تو یہ کہلائے گا طلب کا اور اگر واپس آ جاتے ہیں تو یہ کہلائے گا طلب کا سکڑنا قیمت میں کمی کی وجہ سے طلب میں اضافہ پھیلنا اور قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو طلب میں کمی ہوتی ہے اسے ہم طلب کا سکڑنا کہتے ہیں نیچے کی طرف طلب میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ طلب کا پھیلنا ہے اور اگر واپس جاتے ہیں تو یہ ہے طلب کی کمی تو اسے ہم کہتے ہیں طلب کا سکڑنا کہتے ہیں اس کے بعد ہے مفروضات کی وجہ سے جو تبدیلی ہوتی ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے بڑھنا بڑھنے کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس پہلی قیمت وہی رہے لیکن طلب میں کمی ہوئی قیمت وہی رہے لیکن طلب میں کمی ہوئی طلب میں بڑھنا ہے تو یہ اضافہ تو طلب میں اضافہ اور اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن بنے گی قیمت میں اضافہ ہو قیمت میں اضافہ کی وجہ سے طلب میں کمی ہونی چاہیے تھے لیکن طلب وہی رہتی قیمت میں اضافہ ہو لیکن طلب وہی رہتی ہے تو یہ ہے طلب کا بڑھنا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں قیمت وہی رہے لیکن طلب میں اضافہ ہو پرائیس قانٹی آف ڈیمانڈ ہے قیمت وہی رہا ہے لیکن طلب میں کیا اور ہے اضافہ تو یہ کہلائے گا طلب کا قیمت کا بڑھنا کہلائے گا اس کے بعد اس کی ڈائیگرام فرس پیٹ کیا بنے گا آپ کے پاس ٹین اور ٹین جیسی ٹین اور ٹین کو ملایا آپ کیا کریں گے اس کے اوپر خطے طلب بنا دیوانڈ ہے سیکنڈ ٹین اور ٹین ڈیمانڈ جو ہوگا جب آگے کی طرف شفٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں طلب کا بڑھنا کہلاتے ہیں اور اسی طرح سے نیچے والے کم دیکھتے ہیں قیمت میں اضافہ ہوں لیکن طلب وہ ہی رہے آپ کے پاس ٹین 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 کو ملایا آپ نے خطے طلب بنا دیوانڈ اس کے بعد سیکنڈ ٹینٹی اور ٹین تو خطے طلب اوپر کی طرف شفٹ ہو رہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ طلب کا بڑھنا کہلائی اس کے بعد خطے طلب کی منتقلی میں جو مفروضات کی وجہ سے تبدیلی ہوتی اسے ہم کہتے ہیں گھٹنا گھٹنے میں سیم یہی کنڈیشنس ہو نہیں ہے آپ کی لیکن ایک ایک ورڈز جو ہوا وہ چیز ہو جائے قیمت وہ ہی رہے لیکن طلب میں کمی قیمت میں کمی ہو دیکھیں اب گھٹنا میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے قیمت وہ ہی رہے لیکن طلب میں کمی ہے ایکس ایکسس پر کونٹیٹیو ڈیمانڈ اور وائی ایکسس پر پرائیس ہے آپ کے پاس فرس پیئر بن رہا ہے آپ کے پاس ٹین ٹوینٹی سیکنڈ پیئر بن رہا ہے ٹین پر جیسی فرس پیئر ملایا ساتھ ہی خطے طلب بناتے ہیں سیکنڈ پیئر کیا ٹین پر ٹین ڈی ون سے ڈی ٹو کی طرف جو تھا وہ آپ نے ایرو لگا دیا اس کا مطلب طلب میں جب کمی ہوتی ہے تو خطے طلب جو تھا وہ پیچھے کی طرف جو ہوگا وہ شکل ہوگا اس کے بعد ہے قیمت میں کمی ہو لیکن طلب وہ ہی رہے قیمت میں کمی طلب ہو ہی رہے پ رس پیئر کیا بنے گا ٹین پر ٹین اور 5 پر کیا ہے 10 پر 5 جیسے ہی ملایا تو سات ہی خطے طلب بکر 2 کے 5 پر 5 تو خطے طلب جو ہوگا وہ پیچھے کی طرف جو ہوگا وہ شفٹ ہوگا آپ کے پاس جب پیچھے کی طرف شفٹ ہوگا تو طلب بے یہ کمی ہوگی اسے ہم کہتے ہیں طلب کا گھٹ سٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی تک تھا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ